موسیقی موسیقی نمسکر نمسکر دوستو ڈیڈی ریٹ که ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آلو تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں ویڈیو ہے کمارشیما جی کا تاروٹسیز انڈیا developed nation by 2047 انڈیا ورچول کوریڈور with UAE corridor debating US اچھا جی چلی دکھتے بھائی کیا کہہ رہے ہیں تر سب آج ایک ایمپورٹنٹ کل بلکہ ڈیویٹ ہے امریکہ کے اندر جو کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب اور کاملا ہیرس کی پچھلی دفعہ جو ڈیویٹ ہوئی تھی اس میں تو ٹرم صاحب نے پریزیڈینٹ ہی فارق کر دیا تھا اس دفعہ جو ہے وہ ڈیویٹ جو ہونے جا رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ٹرم صاحب شاید یہ ویڈیو تھوڑا پرانا ہو گیا ہے ڈیویٹ ہو چکی ہے تو تھوڑا آگے خسکاتے ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور دوسرا یہ امریکہ کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اس کے سہود ایشیا پہ کیا امپیکٹ ہوتے ہیں جو ٹرم صاحب اور جو کاملا ہیرس کی جو ڈسکشن ہے اس کا ظاہری باتہ پوری دنیا کی نظریں امریکہ کی طرف اندار صاحب ہیمہ صاحب ایک اور چیز خاص کر آپ نے بتایا جس طرح یو اے ای کے اس وقت جو گنگ ہیں وہ پہلے دورے پر ہیں بھارت کے لیکن موڈی صاحب اس سے پہلے کئی دورے کر چکے ہیں اور وہ اپنا جو ٹریڈ ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یو اے ای بگس ٹریڈ پارڈنر ہے بھارت کے ساتھ نہ صرف یہ ہے جو کل ایک خبر میں نے مزید دیکھی کہ سیم آئی کنڈکٹر بنانے کے اندر چپس بنانے کے اندر بھارت جو ہے وہ ٹو تھاؤزنٹ ٹونٹی نائن تک وہ دنیا کے سب سے بڑے سیم آئی کنڈکٹر چپس بنانے کے لیے اپنے ارادے جو ہیں وہ داہر کر رہا ہے اور انہوں نے ارکن انیشیئیٹیف چپس جو چھ ملک ہیں اس میں پہلے موجود ہیں کسٹریقہ ہنڈونیشیا کینیا پین آما فلپینز اور ویتنا اس کے ساتھ اس لسٹ کو جوائن کر لیا ہے کہ وہ وہاں پہ چپس بنائیں وہ سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے ایپلز کے فون بنا رہے ہیں اس کے بعد ٹیسلا وہاں جا رہا ہے اس کے بعد ڈیفینس کانٹرٹ سائن کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں میں درہا بتانا چاہوں گا شرمندگی چلے شرمندگی تو ہی ہی اور اس میں لیٹس جو ایڈیشن ہوا ہے اس میں میں بتا دوں کہ مائکرون اور ٹاٹا یہ دونوں مل کر سیمی کنڈکٹر بنانے جا رہے ہیں بھارت میں اور ایپل نے پہلے ہی بک کر لیا ہے جتنا پاکستان کا فوریکس ریزورو ہے اس سے زیادہ کی چپ بکنگ کی خبریں آ رہی ہیں کہ چپ بنانے کے لیے اتنے بارہ ڈالر بارہ بلین ڈالر ایگزیکٹ ڈیٹا مجھے یاد نہیں آ رہا بارہ بلین ڈالر ہے یا ایسا ہی کچھ ہے یہ ڈیٹا سکرین شوٹ لگا دیتا ہوں آپ اس میں پڑھ جائے گا ڈیٹا ایگزیکٹ میرے دماغ میں ریکال نہیں ہو رہا ان خبر میں نے پڑھی تھی اس سے زیادہ تو ایپل یہاں پہ چپ کے آرڈر دینے والا ہے بھارت میں میں پچھلے دو سال سے بول رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا نہیں کہ بھارت سمی کنڈکٹر میں ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے ایسا ہو جائے گا جو پاکستان کی پوری جی ڈی پی سے زیادہ کا مارکٹ ہوگا ہمارا سمی کنڈکٹر کا آپ لوگ کو لگ رہا تھا کہ یہ ہوا 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 ہی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ لوگ میری بات مانیے پاکستان کی دھجیاں اڑنے والی ہیں دھجیاں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا اپگریڈ کر لیا ہے وہاں پہنچ گئے ہیں پچھلے 77 years میں کہ بہت جلد مارکٹ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہونے والا ہے ساڑھے تین سو بلین ڈالر کا سکرین شوٹ لگایا ہے پڑھ لیجئے ساڑھے تین سو بلین ڈالر کا مارکٹ ہونے والا ہے ٹیکسٹائل کا یہ سکرین شوٹ پڑھئے تین سو بلین ڈالر سے زیادہ کا مارکٹ ہونے والا ہے سمی کنڈکٹر کا یہ بھی پاکستان کی جی ڈی پی کے قریب قریب برابر ہے آپ سمجھ رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں آپ کی جی ڈی پی کے قریب قریب برابر پچھلی بار ہم نے تین سو بیس بلین ڈالر کا آئی ٹی سرویسز کا ایکسپورٹ کیا تھا یہ سکرین شوٹ پڑھ لیجئے اور ایسے میں سکر گنانے بیٹھوں گا تو ایسے پاکستان یوں خرید لیں گے ہم اور نجانے کتنی بار خرید لیں گے ایک دو بار نہیں کتنی بار کیونکہ چار ٹریلین ہو چکا ہے چار ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہو چکے ہماری لیکن بات یہ نہیں بات آپ کو نیچہ دکھانے کی نہیں بات یہ کڑوی اس لیے میں نے کی ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ لوگ کتنا پیچھے ہو چکے ہیں ہم یہاں سے آگے کے دس سال کا پلان کر کے چلتے ہیں آپ تو پچھلے پچاس سال بھی پلان نہیں کر پائے ہیں کچھ آپ وہاں پر کھڑیں پیچھے پچاس سال پہلے یا میں کہوں گی 77 سال پہلے کھڑے ہیں کہاں لے جا رہے ہو اپنے ملک کو اور ہمیں آپ ہمیں آپ کہتے ہو کہ بھارت میں گربت بہت زیادہ ہے بھارت میں غریب بڑے زیادہ ہیں بھارت میں ٹائلٹ نہیں ہے بھارت میں یہ نہیں ہے بھارت میں وہ نہیں ہے اب بھارت بھکمنگا نہیں ہے بھکمنگے تم ہو بھارت کا پی ایم بھیق نہیں مانگتا تمہارا پی ایم مانگتا ہے چلتے ہو برابری کرنے سیما صاحب شرمیندگی کے نئے باپ جو ہیں وہ آپ رکم کر رہے ہیں جو بالخصوص کل پرسوں جو کچھ ہے سب سے پہلے تو میں جو کل ہوا جلسہ میں اس پہ بولنا چاہوں گا میرے خیال میں اس جلسے کو جس اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے اجازت دی تھی جو چٹھا صاحب بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے جج ہیں جو سب سے پہلے تو ان کے اوپر کیس ہونے چاہے ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کس چیز کے لیے مشہور ہے گالی گلوچ اور جو لفظ استعمال کی ہے آپ کے گھنڈا پر صاحب نے وہاں پہ اس کی نظیر نہیں ملتی اس کی جو انہوں نے بالخصوص دو تین چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا جو انہوں نے پاکستان کے کو توڑنے کا توڑنے کا جو منصوبہ بنایا ہے جو خاص کر میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک تو پنجابیوں اور پتھانوں کا لڑائی کرنے ان کو آپس میں انہوں نے لڑائی کے لیے نارے لگایا پھر انہوں نے اس طرح کی نازیبہ الفاظ استعمال کیے مریم نواز کے لیے کہ ہم بھرات لے کر آئیں گے ہم پتھان بھرات لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد چیما صاحب جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی فوج کو للکارا پاکستان کے سسٹم کو لکارا کہ ہم دو ہفتے کے اندر خان صاحب کو نکالو ورنہ ہم ایٹ زی ایٹ بجا دیں کبھی بنگلہ دیش کے نقشے وہ پیش کرتے ہیں کبھی بلوچستان کو توڑنے کے نقشے پیش کرتے ہیں لیکن اس میں میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا پاکستان چلانے والوں کو بلیم کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کل دو چار لونڈے لپاڑے تو پکڑے انہوں نے لیکن میرے مرشد کو پھر اجازت دے دی کہ دربار لگائیں اور اپنے خیالات کا اصحار کیا جائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اصحار کیا کر پھر دوبارہ کھل دی انہوں نے پھر سات لاکھ کی فوج کا گرمان پکڑا پھر اور ان کو اجازت دی گئی کہ آپ پکڑیں پلیز اجازت دے آپ کو آپ دربار میں آئے اور آپ گالیاں دیں آپ اور یہ یہ جو خاص کر چیما صاحب اور جو پھر اس وقت میں سمجھتا وہوں کے سختی سے ڈیل نہیں کیا جا رہا جو ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہیں چیما صاحب جو پنجابیوں اور پتھانوں کو لڑائی کی اجازت دے جو موڈ بناتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا میرے سمجھ سے باتیں آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو امین گھنڈاپور کے یہ جو بیان ہیں وہ میں سنانا چاہتا ہوں سن کے مزہ آ جائے گا آپ کو اور سن کے یہ بھی پتا چلے گا آپ کو کہ پاکستان کس دھدکتی ہوئی جوالہ میں ابھی گھرا ہوا ہے اور پاکستانیوں کو خاص کر پاکستانی پنجابیوں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ایک چھوٹی سی چنگاری کیا حال کرے گی پورے پاکستان کا چنگاری اس بارود کے ڈھیر کے قریب پہنچ رہی ہے پہنچ رہی ہے اور پاکستانی کو لگتا ہے پاکستانیوں کو لگتا ہے جو پنجابی پاکستانی تیار رہو اگلا جلسہ نو سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا مریم میں آ رہا ہوں اگر منارے پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پتھانوں کا حصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں باراد بھی لے کے آتے ہیں پنگا مت لے نا بینڈے چھوڑو پنگا مت لے نا خدا کی قسم پنگا لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں پکلہ دیش بھول جائے گا چھپ لے کی جگہ نہیں بھی لے گی تمہیں اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں ہتگڑیوں ہیں لگا کے گسی ٹو ہاں ان سب کو پختون خواہ میں عمران خان کی حکومت ہے اب وہ حکومت اپنی گھرپ میں ہے گھرپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے ایسے مٹھی میں انڈر دا تھم اور جو تمہیں مارے اس کو مارو گے بھی سہی اس کے بعد اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے اب اگر ایسے کھلے آم بیان سننے کے بعد بھی پاکستانی پنجابیوں کو کوئی تھرٹ محسوس نہ ہو ان کو یہ نہ لگے کہ یار واقعی میں پاکستان مشکل میں ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے انہیں اس بات کا احساس نہ ہو تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ کجن میریج کی پیدائیش ہے کیونکہ کجن میریج کر کر کے آپ کا آئی کو لیبل سیونٹی پرسنٹ سے بھی نیچے گر چکا ہے کئی پاکستانی میری باتوں کو سن کر بڑھ جائیں گے ان کا بی پی بڑھ جائے گا ان کی نصے پھول جائیں گی تل منالیں لگیں گے کہیں گے کہ یہ تو اسلام پر اٹیک کیا ہے اس لیے یہ تو مسلمانوں پر اٹیک ہے تو بھائی دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے ریسرچ کہتی ہے یہ سکرین شوٹ لگایا ہے یہ ذرا دیکھ لو جا کر خبر پوری پڑھ لو اور اس سے بھی بات نہیں من رہی ہے تو میں آپ کو آپ کے ہی کچھ ریسرچس کی باتیں سنوا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات کہہ رہا ہوں سنیے تو ہم یہ جو سنتے ہیں کہ کزن میریج آپ تو خود ڈاکٹر ہیں تو اس کو ذرا میڈیکلی آپ کس طرح دیکھتے ہیں جی ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ کزن میریجز میں جو آپ کے جینز ہیں وہی روپیٹ ہوتے رہتے ہیں خاص طور پر یہ بات وہاں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر فیملی میں کچھ بیماریاں چل رہی ہیں اچھا خاص طور پر تھیلسیمیاں ہو کسی کو تو تھیلسیمیاں اگر فیملی میں ہو پھر تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان کی جینیٹک میپنگ کر کے پھر شادی کرنے چاہیے اور اسی طرح کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جو فیملی میں رن کرتی ہیں تو میرے جو بیٹوں کی شادی ہوئی ہے وہ بالکل آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں بہت احتیاط کرنے کے لئے ہوتے ہیں کچھ کینسر بھی ہے جو فیملی میں رن کرتے ہیں بعض کو دل کی بیماریاں بھی فیملی میں رن کرتی ہیں ایک ریسرچ بھی ہے کہ آپ کی جو کزن میریجز ہیں اس میں سپیشلی جو فرسٹ کزن ہیں اس میں اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے کافی سارے جیسے موڈ ڈیسارڈرز ہیں بائی پولر ہیں ڈپریشن کے کیسز زیادہ آتے ہیں جو کزن میریجز میں ڈپریسیو زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ کزن میریجز میں یہ تو نورمل شادیوں میں بھی ہوتا ہے اور جنیٹک جنیٹک ڈیسارڈرز بھی ہوتے ہیں جو پرسنیلیٹی ٹریٹس ہیں نا یہ تھرڈ جنریشن میں پاس آن ہوتے ہیں ڈی این اے میں اگر خرابی آگئی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا نہیں ہو سکتی اچھا اب جو کی ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے لس ڈی اور اس کیو پر ابھی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے ہمارے پاس سندھ میں بھی ایسا کیسز آئے ہیں جو فیملی کزن میریجز کے وجہ سے آٹھ بچے ہیں تو آٹھ کے آٹھ ہی اس بیماری کے شکار ہے تو یہ چیز ہے کہ اس کی اوپر کزن میریجز کے جو یہ لیٹر آن جنیٹک جو ڈیسارڈرز سامنے آ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب میں ہی ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے لیکن ہاں چانسز ہیں اور اس کی تصدیق کے لیے میں ایک اور ریپورٹ سکرین شاٹ شیئر کرنا چاہوں گا جس میں پاکستان کی ریپورٹ آئے جس میں کہا گیا ہے کہ آٹھ کروڑ پاکستانی پاگل ہو چکے ہیں مینٹل ایلنس کے شکار ہیں دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے یعنی کہ یہ سبوت ہے اس بات کا کہ دماغ آپ کا ڈوب رہا ہے کجن میریجز کے وجہ سے اس کے پرینام دکھ رہے ہیں باقی آپ کو نہیں سمجھنا ہے مصنجو آگے بڑھتے ہم پڑوز کی بات کرتے ہیں سیمائی کنڈکٹر کی بات کرتے ہیں یو اے اے کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں آپ پستیوں کی بات کرتے ہیں آپ بنگلہ دیش کے نقشے پیش کرتے ہیں مرشد نے کل کہا ہے بلوچستان تو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مرشد پاک آپ کیا چاہتے کیا ہیں آپ کے پاس ایک سو اسمان بزدار ہو مراد سعید ہو اور آپ دربار میں بیٹھے ہو اور ساتھ گانے چل رہے ہیں کہ آج امران خانے جلسے چل مجرا کرنو جی کر رہے تھے کبھی یا سارا کچھ چل سائے گی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے آپ کے میرے میں نے ایک نو کلو اباؤ آپ نے آپ سارے جتنے اس وقت پاکستانی ہیں نائنٹین فوری سیون کو جس طرح سے پاکستان بنایا گیا ہے آپ اس کو اس پہ میرا مقصد دیکھے آج سوچا جائے ایک منٹ کے لیے آپ لے چلیں آپ نے آپ کو نائنٹین فوری سیون میں ان حرکتوں کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس دوسری طرف سے جواب آیا ہے کہ اٹک کا پل کر کے پاس دکھاؤ تو ہم دیکھیں گے تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے میری ایک مریم مسلم لیگ نون کی یہ خاتون نے کہا ہے کہ پنجاب پولس نے وہ نشہیاں کے ساتھ ڈیل کرنے کا بڑا طریقہ چرسیاں وہ اسی ڈیل پنجاب پولس بڑا سو نے طریقہ نہ کرتی سیمائی کنڈکٹر چیما ساتھ 2029 2047 developed nation on the planet versus this IMF کا کہنا ہے یہ شاید سکرنچھوٹ لگتا ہوں 2047 تک بھارت کے economy 55 trillion dollars کی ہو سکتی ہے IMF کے executive کا کہنا ہے بھائی بھارت کا نہیں کہنا ہے بھارت کے کسی سنسطہ کا نہیں کہنا ہے IMF کا کہنا ہے IMF کے بندے کا کہنا ہے نہ 55 trillion 30 trillion بھی پہنچ گئے 35 trillion بھی پہنچ گئے بہت بڑی بات اسی کیلئے انہی چیزوں کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا میرے خیال آج یہ پچیس کروڑ لوگوں سے یہ سوال کہ this is what you made the country for اور پھر اس کے بعد میں ایک بندے کو بلیم نہیں کروں گا چیما صاحب غلے دن بھی میں نے آپ کے سامنے بیٹھے جاتا تھا 25 روڑ لوگوں کو بلیم کروں کیونکہ چلانے والے آپ نے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ہے تو ویسے ان کے دل دماغ تو کینیڈا اور لندن میں رہتے ہیں سارا دن مرشد پاک کیوں بار بار ہمارے حافظ جنرل صاحب کو بلیم کرتے ہیں لندن پلان لندن پلان تم اس کا حصہ ہو تم نے وہاں لکھ کے دیا تھا تم نے فلان کیا تھا میں آج انہوں نے کہا کہتا ہے میں تو اڑنا گالی نہیں کرتا کہنا میں تو اڑنا نراز نہیں حالانکہ یوٹرن لے گا اسی پر انسان یہ پھر تمہارا یوٹرن لے گا اس صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ دیتا ہے ستر بہتر سال کتر سال اس کی ایج ہے اس ایج کے اندر لوگ مناسب باتیں نہیں کرتے یہ انسانی جسم کے دماغ کی صورتحالی نہیں رہتی ہے ستر بہتر سال میں آپ خوش و حفاظ میں ہوں کہ میں کہاں لے کے جا رہا کبھی کہتے ہیں میں بات نہیں کرتا پھر آج ہی جیل میں کسی نے کوئسٹن کیا کہ اس کا مطلب آپ پہلے باتیں کر رہے تھے کہتے ہیں ہاں کر رہے تھے پانچ لوگوں کو میں نے اجازت دیتی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کرتے ہیں یہ مرشل صاحب نے فرمایا ہے کہتے ہیں سواتیر صاحب انہیں کب میسے لے کر آئے تھے میں نے اجازت دیتے ہیں میں نے ان کو کہا تھا جاؤ میں تمہیں معافی دے دیتا ہوں ایک دفتے کے لیے جلسہ کینسل کر دیتا ہے بہلے ہاتھ پھر پاکستان جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس طرح میں نے کئی دفعہ کہا اس طرح سگرٹ کا کھوکھا نہیں چل سکتا پان کا کھوکھا نہیں چل سکتا پتہ نہیں کیا بات ہے اکل کہاں گئی ہے پچیس کروڑ لوگوں کی میرے سمجھ سے یہ تھا حالانکہ میں دیکھیں اس وقت جو ویسٹرن سیولیزیشن جہاں سے فریڈم آس پیچ شروع ہوتی ہے جہاں سے سیول رائٹ شروع ہوتے ہیں جہاں پہ میگنا کاتا ہے جہاں پہ جہاں سے ساری چیزوں کے آغاز ہو گئے ہیں وہ سختی ایسا ڈیل کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے لونڈے لپاڑوں کو پریٹن کو توڑنے کے لیے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں اس وقت ممالک جو اس طرح چلائے جاتے ہیں اس طرح نہیں اجازت دے رہے ہیں لیکن آپ کھلی چھوٹی پریڈم آس پیچ آپ ربزانہ شام کو کہتے ہیں ڈیالا جیل کے اندر آج انہوں نے میں جو ایک خاص کار آخری لقت اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں چونکہ میں مرشد نے فرمایا کہتے ہیں باہر نکلو جیلوں میں جاؤ کہتے ہیں جیلوں سے نا ڈڑو میں چودہ مہینے سے جیل میں بیٹھ کے بکرے کی رانے انجوئے کر رہا ہوں ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں وہ دو مالشیے بھی دیئے گئے ہیں جو میری مالش کر رہے ہیں تو میں نکلو بھار نکلو کہتے ہیں جیل میں جاؤ جیل سینٹر ہو اپنے بچوں کو لندر سے بلائے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چیما صاحب ادھر سے تو میرے پتھان بھائی جو ہیں وہ تو خیر جذباتی ہیں وہ آ جاتے ہیں جہاں ان کو کہتے ہیں وہ نکل کے پہنچ جاتے ہیں پانچ ہزار بندہ کٹھا نہیں ہو کہ آ سکے آڈیالا جیل کے سامنے بار پانچ ہزار بندہ پانچ سو نہیں آ سکا پانچ سو نہیں آ سکا پھر ریکویسٹ ہوگی ہمبل ریکویسٹ ہوگی مرشد پاک کو اپنے بچوں کو بلائیں وہ اس جہاد میں ان کو کہہ حصہ لیں اڈیالا جیل کے سامنے بھوکڑتال کریں یا لیڈ کریں اس مومنٹ کو اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ لندن سے واپس آجیں آئیٹی فیشل انٹیلیجنس بار میں پڑھ لیں گے تھرہ تھنڈے مول سے آ جائیں پنجاب پولس دا بیکھنڈا جی میں چرسیاں رو سیدھا کر دیں پلیس چیک کریں قوم جاننا چاہتی ہے جس طرح وہ نون لیگ والوں نے کہا کہ پنجاب پولس پتہ جنشہیاں نہ کیونے ڈیل کرنا ایک جھلک یہ بھی پیش کریں پھر اس وقت مرشد صاحب کہتے ہیں باہر نکلیں جیلیں چھے لیں جیلوں میں آؤ جھوٹے کھاؤ دیکھیں کیا بنتے ہیں پھر چیما صاحب انہوں نے ایک اور فرمان جاری کیا انہوں نے کہا معافی مانگنے والوں کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے ارز کرنا چاہوں گا مرشد پاک کی جو جتنی قیادت ہے گو اور ایوب جو اس وقت لیڈ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ان کے جو انہوں نے معافی مانگ لی ہے انہوں نے معافی مانگ لی اور جنرلس سے معافی مانگی انہوں نے انکرنیشنل انکرنیشنل پھر اس کے بعد چیما صاحب جو دو چار چیزیں نہیں آئی ہیں اس وقت میرا پی ٹی آئی کا لانڈالا پڑا اوقات سے باہر ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر سے گھس کے لوگوں کو ریس کیا گیا ہے کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کو مساجد کے اندر سے بھی ریس کیا گیا ہے ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کونسی نہیں بات جب آپ سٹیٹ کو چیلنج کریں گے جب مسلسل گریبان پکڑیں گے سات لاکھ فوجیوں کا اور جنجوں کا اور سب کا پورے پاکستان کا گریبان پکڑیں گے تو پاکستان کی سٹیٹ کو اجازت ہے جہاں مرضی جہاں سے بندہ ملتا ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے فوراں اور میری دوسری ایک تو میں نے ریکویس کی ہے کہ اسلامبال ہائی کورٹ کے جس جج نے اس کی اجازت دی کی بغیر چیک کیے کہ ان کی زبانیں کتنی گندی ہیں ایک تو اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور دوسرا میرے خیال میں صوبہ سراہت کے اندر گورنر آج فوراں لگا دینا چاہیے لگنا چاہیے اس کے وجہ یہ چیمہ صاحب جس صوبے کے اچیف منسٹر نے پورے پاکستان کو چیلنج کیا ہے پتھان پنجابی لڑائی کرانے کی کوشش کی ہے اور سٹیٹ کو چیلنج کر کے اس نے کہا کہ دو ہفتے ایک اندر اندر مرشد کو جیل سے باہر نکالیں ورنہ ہم ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اس کے پاس کون سا جواز ہے کہ وہ ایک صوبے کے اندر انجوائے کرے ساری پاور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں وہ ملک توڑنے کی انٹینشنز لگتا ہے اس کو اس کو اریف کرنا چاہیے میرے خواہد میں اور خاص کر اس ایک انسان نے وہ موڑے رچادہ رکھ کے اس نے کہا جہاد کرو باہر نکل کے جہاد کرو ظالم فوجیوں کے خلاف جہاد کرو میں فوجیوں کا لوگ ایسے اتمال کروں لیکن وہ جہاد کے لیے قوم کو کہا ہے سایہ ہے لیکن قوم کو یہ نہیں پتا ان کے اوپر کچھ شراب کی بوتل کا خیر سامی چالاتا ہے جو جہادی ہیں یہ مالک پیٹی ہے کہ جہادی ہے ایسی جس طرح میں نے کہا ہے کہ نیچے موجرے ہوتے ہیں اوپر ایہ کنابد ایہ کنستائین ہوتا ہے تو ویسے یہ میرے آپ کو بتایا تھا کہ مرشد پاک کی صرف ایک ہی خوبصورتی ہے انہوں نے ہر پائٹی کا منڈٹ چوری کر کی ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر جیالے بھی پنگڑے بھی پار رہے ہیں چرس بھی پیرے ہیں نشے بھی کر رہے ہیں پڑیاں بھی ناچ رہی ہیں تو اتے ایہ کنابد ایہ کنستائین چلے دوستو ویڈیو ختم کرتے ہیں کمویش بات ہو گئی یار میں تو انتظار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دکھ رہی ہے چیز کیسے چیزیں اوپر کی طرف گراف نہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے 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 اور گراف ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر مجھے پاکستان میں کیوسی کیوس نظر آ رہا ہے ہر گلی میں محلے میں ہر جگہ کیوس نظر آ رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف غصہ نظر آ رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف جذبہ نظر آ رہا ہے کہ دوسرے کو نپٹا دینا ہے پتھانوں نے پنجابیوں کو بلوچوں نے پنجابیوں کو برنا آپ سوچئے کہ پاکستان کا ایک سٹیٹ ہے کے پی کے امین گنڈاپور اس کے سی ایم ہیں اور سی ایم کھلے یہاں مائک پر آ کر ایسی باتیں کرے آپ سوچو وہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات پاکستان کو توڑنے والی باتیں کیوں کہہ رہا ہے پاکستانیوں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا تمہیں ابھی جب گیم اوور ہو جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ارے ایسا ہو گیا کیا بڑا افسوس ہوتا ہے جی نہیں ہونا چیئے لیکن آپ کا دیش آگے بڑھ رہا ہے اور جو اس کے کاؤنٹر میں کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی سولہ تحریکیں چل رہی ہیں تو آپ بتا دو بھارت کے کس سٹیٹ کے سی ایم نے آ کر ایسی بات کہی ہے کہ ہم دیش توڑ دیں کون سے سی ایم نے کہا ہے اب فرق سمجھو اگر یہ فرق آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو مافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا دماغ لیکن کیوں منٹل تو ایسے ہی آپ لوگ ارے سارے پاکستانیوں ہو نہیں کہا رہا ہوں لیکن زیادہ تر ہیں باقی کجن میریج والا تو ہی لپڑا پاکستانیوں تمہارا بی پی بڑاؤں گا میں تم کو بی پی کا مریض بناوں گا میں اور پھر انڈیا کی گولی کھلاوں گا میں تمہوں کو بی پی کی پھر کوئی بات نہیں یہ مزاد کر رہا ہوں میں بسکلی آپ لوگوں کے لیے اتنے کڑے شبد جو بول رہا ہوں وہ آپ لوگ کو گصہ دلانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اس گصے کا استعمال کرو کچھ کرو اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرو نکلو باہر عمران خان کے لیے کچھ کرو گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا انقلاب گھر میں بیٹھنے سے نہیں آتا دیش گھر میں بیٹھ کر ٹھیک نہیں کیے جاتے اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے بھڑنا پڑتا ہے اپنی بات منوانی پڑتی اپنی بات رکھنی پڑتی موبائل پر نہیں لگتا چلو میسج کر دیا ٹویٹر پر ایک پوسٹ کر دی فیس بوک پر ایک پوسٹ ڈال دیا باقی آپ کی مرضی باقی آپ کی مرضی تو دوستو ضرور بتائیں ویڈیو کیسا لگا جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا مجھ سے کوئی سوال پوچھنا تو فین کال پر آپ مجھ سے کنکٹ ہو سکتے ہیں فین کال میں یہ سویدہ ہے پوسٹ کرنا پہل نکلے زیادہ خطرناک ہے وہ سیدھے گھر آ جاتا ہے ڈالا تو برحال سب سے پہلے تو یہ بات کر لیں کہ دوسرا چینل تارمک ریکٹ اس پر کل کی مووی کا ریکشن آرہا ہے اور ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے لازمی جائیں دیکھیں اور سبسکرائب کریں چینل کو کیونکہ ہمارا دوسرا چینل رمین والا جو ہے اڑ چکا ہے اور اس کو جو ہے سبسکرائب کریں اس پہ لیٹل کرشنا بھی آئے گا اور بھی دارمک ویڈیو آئیں گی تو لازمی جو ہے سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے مووی کا ریکشن دیکھنا تو ٹھیک ہے نہیں دیکھنا پھر بھی سبسکرائب کر لیجئے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے اور باقیہ بھی بات کریں ویڈیو کی تو شروعات کرتے ہیں سکلائن بھائی سے ویڈیو انٹرسٹنگ کیجئے نو ڈاؤٹ کیونکہ وہ ساری باتیں جو ہیں اون ریالیٹی تھی اور کچھ باتیں ہم نہیں کر سکتے میں پہلے ہی بتا دوں ٹھیک ہے اگر مین مددوں پہ موٹا موٹا بات کیا جائے تو میرے حیال میں وہ جو انہوں نے ساجد طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بار بار یہ میں نے کوئی چھٹی ساتھویں ویڈیو دیکھی ہوئی جو میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران حان ان کا نام نہیں لیتے ہیں ان کو مرشد ہی کہتے ہیں مرشد پاک جو ہے وہ ورڈ جیوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نام نہیں لینا جاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو آپ کیوں کرٹی سائز کر رہے ہیں ان کا ایک پرسنٹ جو ہے نا وہ بھی لینا دینا نہیں ہے اس سیاست سے اس نے عمران حان نے ان کو چھوڑ دیا تھا بلکہ چھوڑ دیا تھا لیکن پھر بھی وہ باپ سیاست کی وجہ سے اتنا کرتے ہیں باپ نہیں وہ تو باپ تو ہے نا باپ کے لیے تو انہوں نے دعا زہرہ باپے شک ہے لیکن اس لیے نہیں کرنا چاہیے سیاست میں تو نہیں آئے کیونکہ عمران حان کی طرف سے ان کو کوئی احراجات نہیں بیجے جاتے کچھ بھی نہیں ہے عمران حان کی طرف سے انہیں کوئی فسیلٹی آسل نہیں ہے یہ چیز غلط ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی ہیں ماں ان کی بریٹش ہیں تو انہوں نے جس کنٹری کی وہ پدائش ہیں ماں ان کی وہاں کی ہے تو انہوں نے تودھر ہی رہنی انہوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں یہ نواز شریف کے شباز نواز شریف کے بچے یہاں پہ پھلے یہاں سے سارا کچھ لے کے سارا کچھ باہر چلے گے اور وہاں پہ جا کے جاشنیاں کر رہے ہیں ان کو بلیں امران حان کے بچوں کو سیٹل کرنے میں عمران کھان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جتنے بھی پولٹکس ہیں جن کا اپنے بچوں کو پاکستان کے پیسے چوری کر کے پاکستان کا حق جو ہے عام لوگ ان کا حق اپنے بچوں کو دے کر بزنس بڑھوا رہی ہیں آگے ان کو ترقی دلوارے ہیں ایسے لوگوں کے قلاب بات کرنا بنتی ہے بارال جی وہ جو بات میں کر رہا تھا کے بیچ میں ان کو گولی لگی اور گولی لگنے کے بعد وہ جو ہیں ان کے بچے آئے اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ سیاست ہولڈ کرنے کے لیے آگئے ہیں ان کے پیچھے گدی نشیر بننے کے لیے آگئے ہیں انہوں نے ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمارے باپ کو گولی لگی ہے ہم ان کا پتہ کرنے آئے ہیں ان کی طبیعت کا معلوم کرنے آئے ہیں اور کچھ دن رہیں گے اور چلے جائیں گے یہ انٹرویو میں بولا اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے میڈیا کے ساب نے بات کرنے کا کہ یار کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے انہیں صرف اپنے باپ سے مطلب تھا کہ اس کے زندگی سے کہ ان کی زندگی بچ گئی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم لے گے جانا چاہ رہے ہیں لیکن عمران حان جو ہے وہ ملک کو سرف کر رہے ہیں پاکستان کو سرف کر رہے ہیں ایک بندہ کنٹری کو سرف کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر اعزام لگا رہے ہیں کتنی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساجد طارق صاحب کہہ رہا ہوں کتنی ساری چیزیں نکلی ہیں جو عمران حان نے بول ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے جس کا جدر دل کرتا ہے اگر وہ ہاں اگر وہ غلط بول رہا ہے ملک ویسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مذہب سارا نظام ٹھیک چل رہا ہے پھر کوئی بندہ آکے ایسی عرکت کرتا ہے ایسی وارطلاب کرتا ہے عوام میں کھڑے ہو کر کوئی بھی بات کرتا ہے ملک توڑنے کی پھر اس سے پکڑنا بنتا ہے اس پہ کیس کرنا بنتا ہے پھر اگر کیس تو ثابت ہوتا ہے اس کے بعد امریکہ بیٹھا ہوئے خود ٹھیک ہے اور کون چلا رہا ہے پاکستان کو امریکہ ہول کون کر رہا ہے امریکہ ٹھیک ہے دانے کون ڈال رہا ہے امریکہ تو بھائی جو امریکہ یہ اب انہی کی سیاست میں گھسا ہوا انہی بندہ ہے ٹھیک ہے یہ انسائیڈ یہ سٹوری چل رہی ہے یا انسائیڈ گیم چل رہی ہے یہ جانتا ہے بندہ ٹھیک ہے نا اور یہ کیوں امران حان کے قلاب ہے کیونکہ بھائی امران حان وہ ہے جس نے سیدھا جناب میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا امریکہ کو وہ دکھا دیا ہے ٹھیک ہے نا اب امریکہ کو لگی ہے مرچی وہ اٹھانا چاہتے تھے اس کو وہ ہی انہوں نے کیا کہ اس کو سائیڈ پہ کرور اپنا بندہ لے کے آؤ جو کٹ پتلی بنے ہمارے اشاروں پہ ناچے یہ اشاروں پہ ناچنے والا نہیں تھا امران حان اسی لئے ان کو تکریف ہوتی ہے بات کر رہا ہے کہ اندر ڈیلے ہو رہی ہے ساری ان کے پچھوارے میں مرچل آگ رہی ہیں کہ ڈیلے کیسے ہو رہی ہیں اندر بات کیسے ہو رہی ہیں اندر تو بات ہونی نہیں چاہیے ان کا میسج باہر کیسے آ رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے صرف ڈمبل مانگی تھے ایکسر سائیز کے لیے ایک اباو سیونٹی بندہ جو ہے وہ اپنی ایکسر سائیز کو پریفرنس دے رہا ہے اپنی صحت کو کیوں اس نے آگے چلنا ہے اسے پتہ ہے کہ میری ضرورت ہے میں نے آگے آگے سمالنا ہے میں نے چلانا ہے میں نے یہ نہیں ہے کہ جیل میں وہ اس لیڈر جیسا نہیں ہیں بغیرد کے جو باہر باگ جائیں ٹھیک ہے سٹام پہ پر دس رپے کے پچاس رپے کے سٹام کے اوپر باہر باگ جائیں ٹھیک ہے وہ ایسا نہیں ہے اس نے ملک کو ایک قسم کی پریفرنس دی ہے اپنے آپ کو وہاں پہ رکھا ہے ہاں تکلیف میں وہ ہوگی وہ اس نے یہ نہیں کیا کہ وہاں کو پیچھے چھوڑ کر خود جو ہے وہ نکل جائے وہ یاشی کی زندگی گزارنا چاہتا تو بڑے آرام سے باہر نکل جاتا آرام سے چلا جاتا دونی چار بار اسے آفر کی ہے انہوں نے کہ چلے جاؤ آرام اگر اس میں وہ چیز ہوتی تو وہ چھوڑ جاتا ملک اسی وقت جیل میں نا سڑ رہا ہوتا جیل میں سڑنے کا مقصد ہے بھائی وہ ملک کو پریفرنس دے رہا ہے میہ دے رہا ہے تو لوگوں کو بھی جگہ رہا ہے کہ جاگو یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ کب تک لوگ آپ کے اوپر مسلط رہیں گے یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے ساری طرح صاحب یہاں پہ بیٹھ کے یہ بڑے زازی جملے بول رہے ہیں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ پاکستان میں خود داؤ پاکستان میں آکے سروائیو کر کے دکھاؤ یہاں پہ تم وہاں پہ بیٹھے ہو ساری سولتے تمہیں گورنمنٹ دے رہی ہے تمہارے بچے جو ہیں اچھی جنورسٹری کالوجز میں پڑھ رہے ہوگے تم لوگوں کو کیا پتا وہاں پہ بیٹھ کے جناب وہی صاحب ہو گیا اے سی روم میں بیٹھ کے ٹک 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 کر دینا جناب ٹھیک ہے نا سیون ٹو فائیو جاب کر رہے ہوگے اپنی اس کے بعد بچے الگ پڑھ رہے ہوگے بیوی الگ جاب کر رہی ہوگی بیٹیاں الگ کر رہی ہوگی پاکستان میں کر کے دکھاؤ آج ہو پاکستان میں سروائف کرو ان کے بیچ رو ان کی مشکلیں دیکھو اس کے بعد پھر بات کرو نہ مانوں گا یار واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ادھر بیٹھ کے جناب اور اس حساب سے وہاں پہ اولڈ کرنا اور پھر باتیں کرنا جناب یہ بندہ غلط کر رہا وہ غلط کر رہا ہے غلط چیز ہے کنڈیمٹ کریں خانہ انہوں نے کچھ کیا پھر دوسروں کو بھی اس پلڑے میں لے کے آئیں پھر لے کے آئیں سب کو میں سب کی بات کر رہا ہوں سب کو پھر لے کے آئیں پھر بولیں کہ یار اس نے بھی غلط کیا یہاں پہ اس نے بھی غلط کیا اور اس نے بھی غلط کیا مرشد پاک نے یہ کر دیا میں اس کے اوپر جملہ بولنے لگا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم کو رسٹکشن ہوتی ہے کہ یار لیورس میں رہا نہیں لیورس میں بات کرنی ہے لیکن یہ بندہ جو ہے امیشہ بڑکاتا ہے امیشہ بات ایسی کرے گا جو بات ٹھیک ہے ہم کنڈیمٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے امران خان نے گلتی کی انہوں نے ٹریڈنگ باند کر دی انہوں نے اور بھی مسئلہ مسائل پیدا کیے لیکن کچھ چیزیں ہونی ضروری تھی روکنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ بندی ہوتی ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے وارتلاب میں کر رہا ہے کر رہا ہے ایک ہاتھ بندی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یا اس سے مطلب اوپر ہوگا تو اوور لیمٹ ہو جائے گا اس کو روکنا ہے یہاں پہ that's it اور ڈاٹ لگا دی جاتی ہے وہاں پہ لائن کھیج دی جاتی ہے یہ کیا ہے امران خان کے بس بھائی انٹرپٹ کرنا بند کر دوسری گھنٹی ہم خود سمبال لیں گے دیکھ لیں گے تو خود مختار ہونے کی کوشش انہوں نے کی تھوڑی بہت ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا تو بہرحال کوشش انہوں نے کی ہے جی رانا صاحب یا کزن میریج اس کے افرادے نہیں کزن میریج پہ پہلے بھی بات کی تھی اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ کزن میریج اگر لگاتار چلتی رہے گی تو پھر یہ سارے جو جتنے بھی یہ افیکٹ ہیں وہ پڑھیں گے اور تھرڈ جنریشن پہ جا کے جو ہے وہ اس کو گیپ دینا چاہیے چینج کرنا چاہیے اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اگر کزن میریج جائز ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی بس پھر اپنی برادری میں اپنی رشداروں میں بس وہاں ہی پہ شادیاں آگئے پیچھے کرتے رہتے ہیں وہ نسلیں چلتی آ رہی ہیں اور وہ جو ہے افیکٹ پڑھ رہے ہیں تو حالانکہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ باہر بھی شادیاں کار سکتے ہیں آپ باہر بھی کریں لیکن ہم نے صرف وہ ایک فرض بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی رشداروں میں ہی کرنی ہے تو باہر بھی کریں گیپ دیں ان بیچ میں جو ہے وہ جنریٹک چیز کو تو ہے پھر اس کے بات ٹھیک ہوگا اور یہ بات بالکل سچی ہے اور لیکن ہم لوگ گیپ نہیں دیتے ہم لوگ وہی نسلیں چلتی آ رہی ہیں کزن میریجز کر کر کے تو پھر جو ہے افیکٹ پڑھیں گے باقی جو ہے بات انہوں نے کی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری مریم نواز شریف کہنے لگے تھے نا یہ میری ان کے موت لگے لگا ساجت ہے تو بات یہ ہے کہ گھنڈاپور کی بات کریں تو گھنڈاپور کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور علی مین گھنڈاپور جو ہیں وہ انہوں نے للکا رہا ہے انہوں نے پنجابیوں کو نہیں للکا رہا یہ مرشد پاک تو کہہ رہے تھے نا کہ اپنا ساجتہ رہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پنجابیوں کو اور پتھانوں کو لڑانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے پنجابی حکومت کو بات کی ہے پنجابی حکومت میں بات کی وہاں پہ بات نہیں کی ہے پنجابی حکومت کوئی ہم نہیں لے گیا ہے ایمان طرح سے کہہ رہا ہوں پنجاب میں بھی امران حان جیتا ہوا ہے تو ہم نہیں لے گیا ہے وہی بات کہ یہ منیچور ہیں اور انہوں نے منیچوری کیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ اوپر آئے ہیں تو وہی بات وہ کر رہا تھا کہ پنجابی جو ہیں وہ یہ انہوں نے مینٹ چوری کیا ہے اور یہ اوپر آئے ہیں تو وہ چیز ختم ہونی چاہے اور عمران خان کو باہر نکال لیں اور وہ حکومت سمال لیں تو ملک توڑے کی بات ہے اگر ہم پاکستانی جو ہیں وہ اگر سارے چاہیں تو عمران خان کو باہر نکال لیں پھر ملک نہیں ٹوٹے گا سارے الہار ٹھیک ہو جائیں گے ہر کوئی اپنے اپنے کام سے لگ جائے تو اس کین کرے ملک نہیں ٹوٹے گا اور ملک توڑنے والوں کے حق میں میں بھی نہیں ہوں اور ملک نہیں توڑیں گے سسٹم کے حلاف میں بھی ہوں سسٹم کے حلاف وہ بھی ہیں سسٹم کے حلاف یار ایک دفعہ جب غصہ آتا ہے تو پھر باتیں ایسی نکل دی ہیں کہ بنگلہ دیش بھی بھول جاؤ گے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کچھ لیکن پھر بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے پاکستان کی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا اگر یہ ایسے ہی فیوی کول لگا کے چپ کے رے کرسی کے ساتھ تو تو کیونکہ ملک ٹوٹ جائے گا نا پھر تو اور تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اٹھنا پڑے گا ان کو کورسی چھوڑنی پڑے گی جس کا حق ہے اس کو حق دینا پڑے گا حق دے دیں گے تو پھر کیسے سارا کچھ ہوگا پھر سارا کوئی ٹھیک ہوگا حق دار کو حق ملے گا تو تو یہی تو بات ہے نا حق دار کو حق نہیں ملتا تو پھر لوگ عوام تنگ آ کے جو ہے وہ یہاں پہ بھی اسلامباد میں بھی کتنی عوام گئی ہے ان پہ بھی لٹھی چارج ہوئے کولیاں چلی ہیں جو بھی ہوئے لڑائی آتا پائی پولس پولس کون ہے جب عام سپائی فوج کے کون ہے یار مجھے یہ بتا دیں کسی اور ملک سے آئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں ہمارے اپنوں میں سے گئے جا کے بیچارے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی فیملی ہیں بیچ میں ان کو بس اوپر سے آڑ رہا تھا ہے وہ نیچے بیچارے جو ہے وہ عوام اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سارے ایک ہی ہیں سارے پاکستانی ہیں لڑوانے والے چاند ایک لڑنے والی عوام ساری میں یہ نہیں کہتا کہ پولس محکمہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے یا فوج محکمہ غلط کر رہا ہے یا کوئی اور محکمہ غلط کر رہا ہے فوجی بھی ہمارے پولس والے بھی ہمارے عام عوام وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ہوں ہم پاکستانی ہیں نا عام سپائی بھی پاکستانی ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ اوپر سے صرف ایک زد کی وجہ سے کہ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا عوام لڑ رہی ہے پیچھے سیول وار شروع ہو جائے گی یہاں پہ پھر تو ٹوٹنے کا حطرہ تو ہے نا اگر سیول وار شروع ہو جائے گی تو ٹوٹے گا نہیں پھر ملک میں حق میں نہیں ہوں میں خود چاہتا ہوں کہ ملک نہ ٹوٹے ملک اکرے پھر یہاں اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں سسٹم کے حلا میں بھی ہوں جو سسٹم چلا رہا ہوا ہے عوام کی کوئی سنتا نہیں یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کارجے تو ہم انصاف نہیں لے سکتے تو پھر کیا پھر سسٹم کے حلاف ہی نہیں ہونا نوکری ہیں یہاں پہ ہے نہیں لوگوں کے پاس بس ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنے پہ تلے ہوئے ہیں ملک کو لوٹنے پہ تلے ہوئے ہیں ملک چھوٹ چھوٹ کے جا رہی ہے وہاں باہر آدھے جو ہیں ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا کیا حال ہے وہ حال نکالنا چاہیے اور کن کو نکالنا چاہیے جو اوپر بیٹھ کے آٹر دیتے ہیں ان کو نکالنا چاہیے تاکہ عام عوام سیول وار میں نہ تبدیل ہو جی سارا کچھ ہونے والی ہے بس اگر بختون خواہ اگر یہاں سے نکل آتے ہیں وہ لوگ ایک بات ہے تو کیا جو پلس ہے پنجاب پلس ہے یا پنجاب کی جو کوئی اور ادارہ ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ ہمارے اپنے میں سے نہیں اٹھ کے گئے ہوئے ان کی فیملیاں نہیں ہیں تو وہ آپس میں لڑیں گے یہاں پہ فیملیاں پھر لڑیں گی پھر وہ پورا صوبے کا صوبہ اٹھ کے جو ہے وہ دوسرے صوبے سے لڑے گا یہ بڑ جائے گی چیز اس کو ختم کرنا چاہیے اور یہ اگر کہتے ہیں کہ عمران حان کو بانکانا چاہیے عمران حان کو نکال کے اس کا حق ادا کریں کیونکہ حق ہے نا یار یہ تو سب کو پتہ ہے اب اس میں کوئی چھپا چھپائی کوئی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے کیسے آئے ہیں اکومت میں تو یہ چیز چیز ٹھیک کریں پاکستان نہ توڑنے دیں پاکستان کہا لا ٹھیک ہوں انڈیا دیکھ لیں سیمی کنیکٹر بنا رہا ہے سیمی کنیکٹر میں جو ہے وہ تین سو بلین کا جو ہے ان کا ہو جائے گئے کانمی مطلب چار ٹریلین کی کانمی ہے ان کی ابھی دوزار سنتالس میں پچ پنٹ ٹریلین تک ہو جائے گی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پاکستان کیا کرے گا اس وقت تک پاکستان چار پاکستان بن چکے ہوں گے اس ٹائم تک اگر یہ الاد رہیں گے تو چار بن جائیں گے نا میں نہیں چاہتا بنیں لیکن اگر ایسے الاد رہے تو بنیں گے یہ چیز پاکستانیوں کو جو پاکستان چلا رہے ہیں جو پاکستان جن کے ہولڈ میں ہیں ان کو سوچنا چاہیے اگر پاکستان کے ٹوٹے ہو جائیں گے تو آپ کس پہ حکومت کریں گے صرف پنجابستان پہ وہ بھی بے شک خالص دانوالے کہیں کہ یہ ہمارا ہے نکلو دوسری ایک بات کر رہا ہوں صرف کہ اب مطلب کہ فضول کی لڑائی شروع کی ہوئی ہے اپنے ملک کو خراب کر رہے ہیں انڈیا کو دیکھیں انڈیا سے سیکھیں کوئی چیزیں بنانے میں منفیکچر میں وہ وہاں اس جنگ میں شامل ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن کریں بے شک مطلب کہ آگے بڑھنے کی کمپیٹیشن ہی کر لیں آگے بڑھنے کی کار لیں کریں تو صحیح نا چھوٹے جدی بجے کی طرح سمجھانا پڑ رہا ہے پاکستان کو حالانکہ ہمارے سے زیادہ عقل ہے ان کے پاس نظر ان کو بھی آ رہے ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں کہ ملک کس حالات پر کھڑا ہے کس نکر پر کھڑا ہے تھوڑی سی ٹھوکر لگنی ہے نیچے گر جائے گا پتہ ان کو بھی ہے تو کس کا نقصان ہوگا بھائی پاکستانی کا نقصان ہوگا جو یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ان کا نقصان ہوگا ہمارا نقصان ہوگا ہماری فیملی کا نقصان ہوگا ہمارے ملک کا نقصان ہوگا تو ہمیں تکلیف تو ہوگی اب کچھ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ پاکستان کی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نا ہم یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان ہمارا تو پاکستان کے لئے تقلیق تو ہوگی نا ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان ترقی کریں ہمیں بھی ایسی ایسی ٹکنالوجی ملے ہم خود ہمارے بچے یا ہماری فیملی والے ترقی کریں پاکستان دنیا میں ایک اچھا نام آئے پاکستان کا جہاں بھی جائیں ہماری عزت ہو کہ یہ دیکھیں پاکستان نہیں آئے ہیں ہمیں دور سے دیکھتے ہیں اوہ منگنے لے آگئے یہ عزت ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم پاکستان میں رہ کے نہیں چاہتے ہم یہ تو یہ چیزیں ختم ہوں گی جب نظام ٹھیک ہوگا تو نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے نظام کو ٹھیک کر کے پیشہ کمت کریں پاکستان ہے تو آپ کی کمت ہے پاکستان نہیں ہے تو آپ کی کمت نہیں ہے کس کو لوٹیں گے پھر پھر اپنے گار والوں کو لوٹیں گے اپنے ماں باپ کو نوچیں گے تو پاکستان کو بچائیں پہلے تو باقی رہی بات انڈیا جو ہے وہ واقعی ٹیکس ٹرائل میں انہوں نے بتایا وہ آگے جا رہا ہے آئی ٹی سیکٹر میں ہے ابھی جو ہے وہ سیمی کنیکٹر کے جو ہے جو ہے ان میں تو ابھی اور بھی کتنے ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کی تو ایک چھوٹی سے چھوٹی کمپنی بھی جو ہے پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے ان کی جو ہے وہ اپنا ایکانوی تو ہم کدھر سے کدھر جا رہے ہیں انڈیا کدھر سے کدھر جا رہا ہے یار یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی حسد ہو رہا ہے نہیں اپنے پاکستان کے لئے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ رہنا ہے پاکستان میں ہمیں اپنے پاکستان کے لئے افسوس ہوتا ہے انڈیا ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی آگے جائے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی آگے بڑھے کو ترقی کرے پاکستانیوں کو بھی کوئی سہولتیں ملیں نوکریاں ملیں بلکل یہ پاکستانی جو پولٹکس ہیں ان کا ایک کام بنتا ہے ان کی ایک ذمہ داری ہے وہ جن جن عودوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھائیں اور کوئی بھی اس طرح کا ماحول پیدا نہ کریں جس سے ملکی حالات حراب ہوں اور دوسری چیز یہ کہ جو گورنمنٹ کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن مسائل کی وجہ سے جن پرابلم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کریئٹ ہوتی ہیں ایسی چیزوں کے اوپر قابو پانا نہ کہ عوام کو ڈنڈے کے زور پر دبانے کی کوشش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے مطالبات سنے جائیں اور ان کے مطالبات جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو حل کیا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے آپ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اس پرابلم کا حل کر سکتے ہیں آرام اور سکون سے جتنے مسائل ہیں ان کے اوپر حل ان کے اوپر حل لے کر آئیں کچھ اس طرح کی کام کریں جو جائز جائز باتیں ہیں وہ ان کی مانی ہے جو نہیں ماننے والی وہ ان کو دلیل اور قانون کے مطابق سمجھائیے قانون جو ہے اس کا سہارہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ میں قانون کو اگر لیں گے تو ظاہری بات ہے پھر عوام جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تو قانون کا بھی حق بنتے ہیں اور پولیٹکس کا بھی حق بنتے ہیں یہ ساری چیزوں کے اوپر مسائل کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیشہ جو ہے عوام کی ڈیمانڈ کے مطابق چلنا پڑتا ہے ورنہ ملک کے جو حالات ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ بڑا غلط ہو جی جی آپ کی اوپینین رکھتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے ان کی رویجنل ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے چینل کے لنک دسکرپشن میں موجود ہوں گی پلیس ویزٹ کریں سپورٹ کریں لائک شیئر سبسکرائب کردیں انشاءاللہ ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا تمومی ہمارے ملتی ہے ہمارے ملتی ہے جا رکھئے گا پڑتا پڑیو